برینڈیڈ لیپ ٹاپس کی مارکیٹ بہت ڈیویلپڈ ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ پروفٹ مارجن بھی ہے اور اگر ہم امپورٹ کی طرف جائیں تو ہمارا پروفٹ مارجن اس کے اندر کافی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے بہل آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ برینڈیڈ لیپ ٹاپس کو آخر امپورٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے پر کسٹم ڈیوٹیز کتنے کتنے لگتی ہیں جب بھی ہمیں کوئی بھی پروڈکٹ امپورٹ کرنی ہو تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹ آکھ ہاں سے رہی ہے اور جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کی کسٹم ڈیوٹیز کی کلکولیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم کوئی بھی چیز ایسٹی میٹ کے اندر نہ چھوڑ دیں کہ ایسٹی میٹیڈ ہم ریٹ نکالتے پھر ہیں کہ اتنی کسٹم ڈیوٹی لگ جائے گی اور وہ اس سے زیادہ لگ جائے تو ہمیں لاؤس بیئر کرنا پڑ جائے تو اس لئے ہمیں ایکزیکٹ جو ہے وہ کلکولیشنز پہلے کرنا لازمی ہوتی ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برینڈی لیپ ٹاپس آتے کہاں سے ہیں بسیکلی ایٹی پرسٹ جو برینڈی لیپ ٹاپس ہیں وہ زیادہ تر یو ایس اے سے امپورٹ ہوتے ہیں اور کچھ دبائی سے بھی امپورٹ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یو ایس اے سے امپورٹ ہوتے ہیں اور ان کی سپلائرز ڈھوننا کافی زیادہ آسان ہے کہ آپ صرف گوگل بھی کر لیں تو آپ کو کافی بڑی جو ہے وہ لسٹ مل جائے گی سپلائرز کی جن سے آپ ریٹس لے سکتے ہیں اور اپنی ڈیلنگ کر سکتے ہیں لیکن ڈیل کرنے سے پہلے آپ کو کسٹم ڈیوٹیز کا بھی نولیج ہونا چاہیے اور کسٹم ڈیوٹیز جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈیٹا کیا ہے کہ جو پرانے لوگ امپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا ایسیسٹ ویلیو کے پر امپورٹ کر رہے ہیں یاد رکھی گا کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے اگر آپ لیپٹاپ خریدتے ہیں پچاس ڈالر کا لازمی نہیں ہے کہ یہاں پر وہ پچاس ڈالر پر ہی کلیر ہوگا بلکہ اس کی ایک ایسیسٹ ویلی ہوگی پاکستان کے اندر جس پر ہم کسٹم ڈیوٹی کلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سو ڈالر سے لے کر ایک سو بیس ڈالر کی بیچ بیچ میں یہ کلیر ہو رہا ہے زیادہ تر سو ڈالر کے اندر کلیر ہو رہے ہیں جو کوئر آئی تھری کی جو لیپٹاپس ہیں اب بیسیکلی یہ زیادہ تر سو ڈالر سے کلیر ہو رہے ہیں لیکن ہم اس کو ایک سو ڈس ڈالر کی ایسیسٹ ویلیو رکھ لیتے ہیں کہ بھئی ایک سو دس ڈالر کی اگر اس کی ایسیسٹ ویلی ہو تو اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی کتنی لگے گی تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے تیریف دیکھنا ہوں گا کہ اس کے پر تیریف کتنا لگتا ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یوزڈ لیپ ٹاپس کے اوپر اتنا تیریف لگتا ہے اب اس تیریف کے اوپر ہم ایک سو دس ڈالر کی جو ایسیسٹ ویلی ہوئے اس کو کلکولیٹ کریں گے اور جب ہم وہ کلکولیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ تقریباً سات ہزار کے آس پاس جی ہے وہ اس کی کلکولیشن بنتی ہے مگر اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو لینڈنگ چارجز ہوتے ہیں اور باقی جو انشورنس ہوتی ہے اس کے ایک ایسٹی میٹیڈ ون پرسنٹ ریٹ لگائے جاتا ہے جو کہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ کسٹم ڈیوٹی کے اندر جو ہم یہ کلکولیشن کرتے ہیں وہ ڈالرز کے اوپر کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے بھی جو اپ ڈاؤن تھوڑی بہت فلکچویشن ہوگی وہ بھی مائن میں رکھی گا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت ریٹس جو ہیں وہ اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں تو وہ آپ نے مائن میں رکھ کے اپنی کلکولیشن رکھنی ہیں آپ سپلائر سے ریٹ لیں اس کے بعد کسٹم ڈیوٹی دیکھیں اگر آپ کو پھر بھی مہنگے پڑھ رہے ہوں تو آپ کوئی اور سپلائر ڈھونیں جو آپ کے ریٹ کے مطابق ہوں اگر آپ کو نہیں ملتے اور آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ لاؤس ہو رہا ہے تو میرا مشہور ہے یہ ہوگا کہ پھر آپ یہ پروڈکٹ چھوڑ کے کوئی اور پروڈکٹ ڈھون لیں اگر آپ کو کوئی اچھے سپلائرز اس پروڈکٹ کے اندر نہیں ملتے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ